السلام علیکم کیسے ہیں گائز آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اینڈ ہیئر انزارا بید ایک نئے ولوگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے میں جب ڈیوٹی سے آئی ہوں تو میرا دل کر رہا تھا کہ آج کچھ الگ ہی کروں کچھ الگ ہی مطلب ڈریسنگ کروں تو میرے پاس یہ ڈریس پڑا تھا پتھانیوں والا تو آج میں پتھانی بنی ہوں یوں تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں سو گائز آپ نے بتانا ہے کہ میں کیسے لگ رہی ہوں اور اس کا مکمل اوہر آر لک میں آپ کو دکھاتی ہوں سو گائز آپ نے بتانے کہ میں کیسے لگ رہی ہوں مزی جب کیسے مرے پاس آج میں نے عایوں کو کچھاتی ہیں کر ساتھ آپ کی پاپا ہونے آپ کی مرے پوچے کہ میںؤید کچھ ڈریسنگ کروں واقف دور ہے میرا پاس نے ہی بھڑی کچھ سا کرنا ہے رب خاتھ اور کدو مجھے گرمی ہو رہی ہے مجھے پانی شانی پیلاو دل چلے سو گائنس میں پانی پیلوں کیونکہ تھوڑا سا ہیوی ڈریس تھا اور دل ہیتا کر رہا تھا کہ میں کچھ نیا کروں یا کچھ نیا پہلوں تو میرے مانے میں بیٹھے بیٹھائے یہ آئیڈیا آیا ہے تو میں نے کر لیا ہے کیونکہ جو دل چاہے وہ کرنا چاہیے تو بات اس طرح ہے کہ آج لاسٹ ویڈیو کی طرح اس ویڈیو میں بھی میں تھوڑا تھوڑا لیسن آپ کو دے جاتی ہوں سائیکالوجیکلی بھی اور ایک منٹل ریلیکسیشن یا ایک اڈوائز سمجھ لیں یا آپ کچھ بھی سمجھ لیں تو اپنے فیلڈ سے ریڈیٹڈ بھی اور ویسے بھی جو ایک انسان کی لائف میں ایکسپیریئنس ہوتا ہے اس لحاظ سے بھی تو میں آپ کو کچھ نہ کچھ ساتھ بتا جاتی ہوں آپ بھی کہہ رہے گے کہ ایسی ڈریسنگ کر کے ہمیں کون سا باشن سنا رہی ہے تو ہر ویڈیو میں میں نے کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور بتانا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے موٹیویشن ملے یا مجھ سے کوئی لیسن مل جاتا ہے یا آپ کی لائف میں کوئی بھی ذرا برابر بھی چینجنگ آ جائے نا میری وجہ سے تو میرے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی اور آپ کی لائف میں جو بھی چیز آئے گی میری وجہ سے تو وہ مطلب ایک اچھی چیز ہوگی میں تو اس کو یہی سمجھوں گی کہ میری وجہ سے کسی کا اگر اچھا ہو رہا ہے یا میری بات سے کسی پر ایفیکٹ ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے تو خلیل الرحمان جو ہیں ان کا ایک بہت ہی اچھا شیئر بھی ہے یا پھر یہ سمجھ لیں کہ بہت اچھی انہوں نے بات کی ہے جو ٹوپک ہے وہ ٹوپک جو مین چیز ہے وہ محبت پہ ہے وفا پہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ وفا کا درس دینے والے بھی بہت سے مل جاتے ہیں لیکن نبھانے والے نہیں ملتے ساتھ چلنے والے نہیں ملتے ساتھ میں مطلب چھوڑ جاتے ہیں یہ جو بھی چیز ہے لیکن انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ شیئر کی صورت میں ہے جو میں مطلب بتانے جا رہی ہوں ساتھ چلو تو پورے سفر تک مر جانے کی اگلی حبر تک سمجھو یار خدا تک ہوگا سارا پیار وفا تک ہوگا دیکھو پھر تم چھوڑ نہ جانا چھوڑ گئے تو پھر نہ آنا تو یہ شیئر مجھے ان کا بہت ہی پسند ہے اور جیسے دل بے افیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو آج کل کے دور میں تو ہر انسان ٹوٹا ہوا ہے ہر انسان جو ہے وہ دل سے بہت کچھ دل میں بوجھ رکھے ہوئے دبائے ہوئے ہیں لیکن انسان جو ہے اسے اپنی زندگی میں آگے بھی بڑھنا چاہیے اپنی زندگی کے پاسٹ کو نہیں جو فیوچر ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ آپ پاسٹ کی جو چیزیں ہیں جو لیسنز ہیں ان کو لے کر اپنا فیوچر تباہ نہ کریں ٹھیک ہے جو آپ کا دل کرے وہ کریں ٹھیک ہے کسی چیز کی کوئی اس طرح تب رکاوٹ یا اپنے اوپر برڈن لانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ بھاگ نے انسان کو ازاد پیدا کیا ہے اور انسان اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل حق رکھتا ہے ٹھیک ہے تو میری جو بھی میں نے بات کی ہے اس کو نیگٹیو نہیں لینا ٹھیک ہے بیڈ کمیٹس نہیں کرنے اچھے اچھے کمیٹس کرنے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنے